موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام کبھیو سٹیڈنٹس پھر انجینی ٹرینر کی جانب سے میں فیلسٹر بیر آپ کو آٹو کے آٹسی و تریڈی میں افمدید کہتا ہوں آتے جو ہمارا ٹاپک ہے انتہائی امپورٹن ٹاپک میں سے ایک ٹاپک ہے وہ ہے سوپر ایلیویشن اس کی ڈیفینیشن کچھ کریں اس کے بعد اس کی کلکولیشن کا طریقہ کے ہے تو کورس شروع کرنے سے پہلے میری اتنا سٹونٹ سے ریکویسٹ ہے کیجئے میرے چین کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر پریس کرنے تاکہ میری ہر آنے گئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں آج کا ٹاپک ہے ہی امپورٹن ٹاپک ہے جس میں ہم نے سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے سوپر ایلیویشن اس کی ڈیفینیشن کرنے ہی ہے کلکولیشن کس طرح کرنے ہی ہے ڈرہ آن روڈ الائیمیٹ اس پر ہماری روڈ الائیمیٹ اس پر کس طرح درہ کرنا ہے اس پر ہمارا نیکسٹ اسی کی ریلیٹی ٹاپک ہے وہ ہے آٹو کیٹ سیول 3D ورسز ارث فرق ایکس پی پروگرام کلکولیشن میٹھل اس میں ہم نے دیکس لیکچر میں ہم نے یہ ڈیفینی کرنا ہے کہ جو آٹو کیٹ سیول 3D کا جو سپر ایلیویشن کا میٹھل ہے اس میں سپر ایلیویشن کا طریقہ کار سارا کچھ اور ارث فرق ایکس پی پروگرام یہ بھی اس وقت ارث فرق کے لیے سو دی ارمی سب سے زیادہ یوز ہی ماری پروگرام جس کو میسٹری اپریو کر رہی ہے لیکن کہ اس کی ایک را سیکشن کو وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں باقی ابھی سیول 3D نارمل پروفائل ہر چیز کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن ابھی سیول 3D کے ارث فرق کا جو کام ہے اس کو وہ حمیت حاصل نہیں جو ارث فرق ایکس پی پروگرام کو حاصل ہے تو اس کا مائتر اس کا مائتر میں ہم لیکھیں کیونکہ میں نے جب اس کی دینوں کا کمٹاریزن کیا تو مجھے فرق پتا کرنے اس کو نے کہا یہ میں نے اپنے لیکچر میں یہ لازم چیزیں کور کرنی ہے تاکہ جو نئے لوگوں نے پتا چلے کہ سیور 3D کے لیکھر اور اس لیکھر میں کیا فرق ہے کیونکہ اس میں تھوڑ دیفنی فرق ہے اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ چیزیں نہیں کنفرم کرنا تو انشان لیکچر میں یہ کریں گے سب سے پر ہم اس لیکچر میں چلتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم سپر ایلیویشن کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں سپر ایلیویشن کیا چیز ہے میرے کو ہی ہوگی بہر کسی کمپلیکسٹی کے میں ایزی طریقے سے ایزی میتل سے آپ کو سپر ایلیویشن کی بارے میں بتاؤں سپر ایلیویشن بیسیکلی روڈ کی یہاں پر بھی کرو آتی ہے کیونکہ کرو میں جب گاڑی سپیڈ سے بزورتی ہے تو اس پر ایک فورس عمل کرتی ہے سنٹیفیگل فورس یہ دیکھنے ایرو کا اشان جو کہ گاڑی کو باہر کی طرف دکیلتی ہے اس کے فریکشن کم ہونے کی وجہ سے تو جب ایک فریکشن کم ہوگی اس کی سپیڈ ہوگی تو گاڑی آٹومیٹک باہر کی طرف جائے گی اٹھنے کی طرف جائے گی تو اس اٹھنے کے عمل کو روکنے کے لیے وہاں پر سپر ایلیویشن کی جاتی ہے ایک فورس یعنی جو اس کے ٹیکل کی جاتی ہے سپر ایلیویشن فورس کہا جاتا ہے سپر ایلیویشن سپر ایلیویشن سپر ایلیویشن میں کیا ہے سپر ایلیویشن کا جو پروسیجر ہے اس میں ہماری روڈ انر سائٹ سے جو انر سائٹ جو پورچن ہے یہ اس سائٹ سے ہم اس کو ڈاؤن کر دیتے ہیں جو آؤٹر سائٹ کا پورچن ہے اس کو ہمزار اپ کر دیتے ہیں یہ ٹرائنگل سے بھی آبر بن جاتی ہے تو اس طرح ہماری گاڑی اور یہ جو پورچن کلاتا ہے یہ سپر ایلیویشن یہ کلاتا ہے یہ جو ہیس کی ہائٹ ہوتی ہے یہ ہائٹ کتنے ہوتی ہے یہ دپینڈ کرتا ہے ہماری سپیڈ پر اگر گاڑی کی سپیڈ زیادہ ہوگی تو یہ ٹوال پرسنٹ تک جاتی ہے نارمال یہ فور پرسنٹ سکس پرسنٹ تک جاتی ہے یہ دپینڈ کرتا ہے ہماری سپیڈ پر اور دوسرا جو اس میں ڈزائنر ہے ڈزائنر کیلئی گاڑیوں نے رکھا جائے اب نیکس جلٹیں اس کے لیے یہاں پر دیکھیں سپر ایلیویشن میں کچھ ہے اور بھی کمپنیٹ سے جو ہمیں جاننے بہت ضروری ہے پھر اس کے بندہ کہہ سکتا ہے اس کے پارٹس ہیں اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں بیگن بیگن ٹینجنٹ رن آوٹ ایک رن آوٹ ہے ایک بیگن و رن آف رن آوٹ اور رن آف بیسیکلی یہ ٹرنزیشن اس کا پورچن ہے ٹرنزیشن پورچن ہے یعنی تبدیلی ایک نارمل کرون سے جب یہ سپر ایلیویشن کی دور بڑھتی ہے تو یہ جو پورچن ہوتا ہے اس کو ٹرنزیشن پورچن کہتے ہیں اب یہ یہاں سے سپر ایلیویشن فل ہو جاتی ہے اس کے بعد نارکن پھر فل سے نارمل جاتے ہو جا کے نارمل سپر ایلیویشن میں آ جاتی ہے یہ جو ہمارا پورچن ہے اس کا یہ یہ ایل بی 3 ہوتا ہے اور یہ ایل بی 2 یہ نہیں اگر اس کے تین پورچن گئے جائے تو یہ ون پورچن ہوتا ہے جو اس کا رن آؤٹ ہوتا ہے اور جو رن آؤٹ ہوتا ہے اس کے ٹو پورچن میں آتا ہے اس کے بعد یہاں سے جب یہ ٹرن فل سٹارٹ ہو جاتی ہے یہاں تک فل سپر ایلیویشن یہ اس کا پورچن ہے اس کے بعد یہ نارمل پھر آپ نے اس کی طرف چلی جاتی ہے یہاں پر آجے میں ہم تو ایسا کنفر کرنے ہی کچھ چیز ہیں یہاں پر دیکھیں ہمارا پر نارمل کراؤن ہے یہاں پر نارمل کراؤن نارمل کراؤن میں ہمارے جو روڈز وہ نارمل سٹائل میں یہ دیکھیں 2% در بھی 2% در 5 5 یہ جو شورٹر میں اس کی اس کے بعد ہمارے گاڑی رائل کی طرف موڑے گی تو رائل کی طرف موڑے گی تو جو ہمارا ہمارا یہ ہمارے سٹائل بنے گا یا آٹو سٹائل بنے گا تو یہ جو ہمارا پورشن transition پورشن یہ یہ آٹومیٹکلی یہ اس کا شورٹر آپ آہستہ آہستہ گریجولی اوپر جاتا جائے گا آہستہ آہستہ پرسنٹیج میں گریجولی یہاں سے اوپر گیا آگے نارمل کراؤن سے آگے پر گیا اس کا دیکھنی ٹائنگل یہاں پر جا کے یہ لیول کراؤن میں چلا گیا لیول کراؤن یعنی ایک سائٹ جس کی نارمل ہے جس کی نارمل سوپ ہے اس سائٹ پر کیونکہ اس نے گریجولی چین ہونا فول سپریل ویشن کی طرف تو یہ ہمارا لیول کراؤن یعنی یہاں پر زیرو ہو گیا زیرو کے بعد یہاں پر جا کے یہ ریور سکران میں چینج ہو گیا کیونکہ یہ پورشن اوپر ہو گیا اور یہ میچے ہے اس کے ساتھ ادھر بھی مزید آگے یہ یہاں پر اس کا سپریل سٹارٹ ہو گیا ہے ادھر سے جا کے آگے گھاڑی موڑے گی پھر یہ چیز وہاں پر جا کے منیمائز ہوتی جائے یعنی آگے جا کے گریجولی اسی طرح واپس آتی جائے گی جس طرح یہ ادھر سے اوپر گیا اسی طرح آگے سے گریجولی واپس مارمل اس کی طرح جائے گا یہاں پر ہم ایک روڈ کا کچھ دیکھ لیتے سیکشن یہاں پر دیکھیں یہاں پر چلا میں نیکس لیکچر میں کچھ بتانا کہ سی وز 3D میں اور ارث ورک میں ارث ورک میں پر دن میں فرق یہاں پر کیا ایک چیز یاد رکھیں میں آپ کچھ پر اس کے بارے بتا دوں یہاں پر ناروی کرونا یہ ہمارا پروفائل کا پورشن ہے جہاں پر ہم نے سپر لیکچر میں بتاؤں گا اس لیکچر میں دیکھتے ناروی کرونا کیا ہے ناروی کرونا مینس 2% اگر مینس 2% کیونکہ سی 3D جو اس کے side کے corner ان کے method کی مطابق جو اگر سپر اگر پرسنٹیج پلس مینس یہ شو کرتا ہے ادھر یعنی یہ پورشن دون ہے تو یہ مینس کرے گا یہ پورشن اگر اگر پورشن اوپر اگر پلس میں کرے گا یہ مینس میں ہو جائے گا یہاں پر ناروی کرونا ناروی کرونا کیا جو اس کی ناروی سو دی جاتے گا فرز ہم منس 1.5 تی ادھر بھی تو ادھر بھی آتومیٹ آج ناروی موڑ رہی ہے تو یہ لیفٹ سو سو اگر اوپر جائے گا تو یہ پہلا سٹیپ ہے اس کا ناروی کرونا نیکس سٹیپ میں یہ لیویل کرونا یہاں پر دیکھ لیں یہاں پر ناروی ہے یہاں پر یہاں بلکل ناروی سلوپ ہے یہ ہماری دیٹن بلائن کہہ لیں اس کو 0% کہہ لیں یہاں پر بلکل اس کا یہ لیویل ہے یہاں پر کوئی سلوپ بلکل 0 نہیں ہو جاتی ہے اب مواری یہاں سلوپ ہے 2% 2% سے جب گریجل پر جائے گی یہ نیچے مائنس کی طرف ہے یہ پر پلس کی طرف ہے یہ پلس کی طرف جائے گی یہاں پر جا یہ یہ لیویل ہو جاتی ہے یہ تو نارمولی اسی سٹیپ میں یہ دیکھیں یہ نارمولی اسی میں جا رہی ہے لیکن یہ یہ لیویل کرون ہے یہ 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 دیکھیں یہ 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 جو اس کو 0 cross کرے گا تو ریورس کرون کی طرف چلا جائے یہ یعنی جو cross کرے جا گی تو یہ ریورس کرنے کی طرف منا شروع ہو جائے یہ دیکھیں جو اس کو cross کی اس میں ریورس کی طرف یعنی ادھر minus ادھر plus میں چلا جائے گا یہ اوپر جائے گا اس کے پر مزید آگے جائے کہ فول سپر elevation پلس height پر چلا جائے گا یہ لائن کے اوپر پلس کی ڈیٹیل بتائی یہ ہماری گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے تو نارمی جو کہا جاتا کہ 2% minus میں ہوتا ہے نارمی downside پر جو سیدھ 30 کے بات میں بتا رہے ہوں آپ کو منس میں ٹھیک ہے منس میں ہوتی گاڑی یہاں سٹارٹ ہوئی ہے یہاں سے آگے ایک step گئی کیونکہ یہ transition point یہاں سے لے کہ یہاں تک transition point ہے کیونکہ یہاں پر ہماری نارمی crown سے super elevation کی طرف جا رہی ہے gradually یہاں پر minus 2 ہے minus 2 یہ دونوں corner جو ہیں down shoulders کے یہاں پر دیکھیں next گاڑی آگے ہوئی یہاں پر کیا condition ہے یہاں zero اور right side کا جو نارمی ہے اس کے بعد جو آگے یہ مزید گاڑی یہ دیکھیں اب level سے اوپر گیا رہا ہے کیونکہ یہ اس کا corner یہ اوپر گیا ہے اس سے اوپر گیا اب یہ پلس میں چلا ہے اب یہ ریورس کران میں تبدیل ہو رہا ہے اور یہ normal اسی میں کیونکہ اس ریورس کران کے طور اب یہ یہ پر دقریبا جا کے سپر elevation سٹارٹ ہو رہی ہے فل سپر elevation یہاں سے آگے بڑھے گی اس کے پاس یہ 3 ہے یہ پلس میں 3 اور یہ مائنس مدریک یہ سٹب اوپر جا رہی ہے حالانکہ ایک اس پکچر میں تو ایسا گھڑ جاتی ہے لیکن یہاں پر صرف یہاں پر چوکی ہے اب next دیکھیں یہاں پر full ہے حالانکہ full اس جگہ تک ہو جاتی ہے یہ پوری turn میں آتا ہے یہ transition point transition point میں رن out اور run off میں اس سارا یہاں تک فل سپر elevation تک پوری یہاں سے لئے یہاں کارنل اوپر ہو گیا کارنل یہ کارنل ڈاؤن میں افول اب یہاں پر جو گاڑی کی speed maximum ہوتی ہے جو اس turn میں اس کو دینے کا نین مقصب ہوتا ہے تاکہ ہماری گاڑی کی speed کم بھی نہ ہو اور ہم گاڑی کو گزار سکے بغیار کسی ڈرک کہ کہ ہماری گاڑی اٹھے گی کیونکہ ہم نے یہاں پر سپر ریلوشی پروائیڈ کرنے کا مقصب یہ ہوتا کہ ہمارے فریکن کارنل اور جو ہماری گاڑی بغیار اٹھے آسانی سے اپنی مدار میں گو جائے جس طرح گریجولی گئی اب گریجولی واپس جا رہی ہے یہ مائنس یہ پلس اب یہ ریچے آرہا دیکھیں روڈ نارمل اس کی طرف جا رہی ہے یہ فل سپر ایلویشن کا پورشن ہے یہاں سے سٹیب اس سے واپس جا رہی ہے مائنس ٹو پلس ٹو اب نیکس دیں جا ڈ مائنس ٹو یہ پلس 1.5 ہو گیا یہ اس کی طرف موڑی لیویل کی طرف اب یہ ہمارا پورشن کون سا ریویرس کرون اب پھر آگے ریویرس کرون اب بھی ریویرس کرون میں آکے دیکھیں یہ ہمارا پورشن بلکل ہوئی سٹارٹ ہو گیا سٹیب بی سٹیب کیونکہ یہ ہمارا پر فل تھا اب یہ مائنس واپس جا رہا اس کی طرف آپ جا رہی ہے یہ ہمارا لیویل کرون اب یہ ناربل کرون کی طرف جا رہی ہے مائنس واپس فائف مائنس ای کیونکہ یہ اس کا ڈاؤن ہو گیا اب یہاں پہ جا کے فل یہ ڈاؤن اس کا ہو گیا ہے یہ یہ یہاں پہ جا کے آپ دیکھیں مائنس ٹو پلاس ٹو مائنس ٹو جس کا ناربل مائنس جو صرف سیوہ 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 مائنس مائنس اس کا ناربل دوں گا اپنی پروفائل میں پروفائل میں یہاں پر دیکھیں جب ہم سکر ایلیویشن ڈاؤن کرتیم چھونے ایک پروفائل میں یہاں پر میں پواپس کر کرنے مائنس اس کو کس طرح استعمال کرتے کس طرح سیڈن کرتے ہوں پروفائل دیئیل دیئیو اس کو کروانے کے لئے یہاں پر کچھ اس طرح دیا ہو ہے یہاں پر دیکھیں اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو یہ ہے 0 1 2 3 4 5 6 اگر ہماری سپر ایلیویشن مزید ہمیں رویس ویڈ میں دیئیو 8 12 تک بھی جا سکتے لیکن یہاں پر ہمیں 8 تک رکھی ہے یہاں پر 4 تک یہ 6 تک رکھی ہے کیونکہ بعد جو اس کی کرو ہمیں کم سپر ایلیویشن جنی پڑتی بہت جنگ پر زیادہ جنی پڑتی یہاں پر ٹرم زیادہ ہو تو میں اس کو 1 1.5 1.5 یعنی یہاں پر دو لائن ہے دو کارنر ایک قسم کے روڈ کی یہاں پر ایک کارنر یا دوسرا کارنر ہے یہ 1.5 یہاں پر دیکھیں end of normal crown enc end of normal crown یہاں تک اب بلکو ٹھیک تھی اب یہ گریجولی لیول کی طرف جا لیول مین یہ مائن سے پلس کی طرف اس کی لیفت سائی موڈ رہی ہے یہاں پر جا کے لیول crown میں چلا جائے گا دیکھیں یہ سٹیشن بتاؤ آپ کس create کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں یہ run out پورشن ہے اور یہ total run out plus run off یہ total transition portion ہے کیونکہ یہاں سے normal crown normal جو crown وہ full super elevation میں چینج ہو رہا ہے اس کے بعد جب تک level crown میں one side ہوتی ہے zero پہ یہ دیکھیں یہ zero پرسنٹ یہ بلی لائن ہے یہ 0 پرسنٹ یہاں تک zero ہے zero جو cross کرتے یہ اوپر جاتی ہے تو یہ reverse crown میں تضیر ہو جاتی ہے اور یہ اوپر gradually جا رہی ہے اور یہ بنکل اس کے اپنے reduction میں نیچے جا رہی ہے مزید minus میں جا رہی ہے minus 4 میں اور یہ plus 4 میں جا رہی ہے تو یہ ہمارا portion کلاتا ہے reverse crown سے beginning of full super elevation beginning b f s building up full super elevation اب یہاں سے لے کے یہاں تک جب میں بتا رہا آپ کو 4 پرسنٹ یہ full پلس میں اور یہ full minus میں ہے یہاں پر دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک پوری کرب ہے یہ full 4 میں ہے یہاں سے لوگ کہ یہاں تک پوری کرب یہ 6 پرسنٹ ہے یہ لٹس اٹھ جا رہی ہے پھر لائن اس طرح جا رہی ہے یہ نیچے ہو گئی ہے یہ اوپر ہو گئی ہے اس کے ساب سے اس کا یہ منس کی ویلیو ہی ہماری مائن اگر ڈاؤن ہے اس میں یہ ہمارا منس کی طرف ہے بھی یہ اوپر کی طرف جا رہا رہا اس میر ہمارا نارون کرون سے ریویرس ریویرس جا رہی چیز تو یہ اس کا تھوڑا س دے لیا تا کہ کچھ چیز کلیر ہو جائیں باگ یہ ہم پر دیکھ لیں یہ 1.5 1.5 1.5 یہ بھی ہے اب دیکھیں 1.5 یہ کچھ % اوپر ہو گیا اس کے بعد جب نیچ لیے تو یہ تھوڑا سمزید اس میں چلا کہ سپر ایلیویشن جو ہم نے پروائیڈ کی تھی 4% پلس میں اور یہ 4% مائنس میں اب یہ پر دیکھیں یہ اس کے رشتے دراجولی واپس جا رہی ہے پلس یہ مائنس پھر آگے جا کے مائنس میں ہو رہا ہے مائنس میں نارمل کرون میں اس کے پار سپر ایلیویشن پہ سپر ایلیویشن ہے یعنی رائٹ پر تھی رائٹ سائیڈ اس کی ڈاؤن تھی اب یہ لیف سائیڈ کی ڈاؤن ہے اور یہاں پھل سپر ایلیویشن پہ سپر ایلیویشن پہ اس سے آگے جائے گی پھر واپس نارمل کنیشن میں تو ہم نئی پروفائل میں تو اس کو ڈرا کرنے کوشی کرتے ہم یہاں پہ ہم جائیں گے سپر ایلیویشن کی طرف ہم اس کو کلک کریں گے اس کو جو ہم نے کلک کیا دیکھیں اوپر اس کو سپر ایلیویشن کا اپشن آگے یہاں پہ ہم کلک کریں جا کے ایلیویشن ایلیویشن نیکسٹ ہوتا ہے اس کو ہم کلک کیا سپر ایلیویشن کلک کریں گے کلک کریں گے کلک کریں گے آگے دیکھیں ایلیویشن موٹی ایلیویشن ایلیویشن ابھی کیونکہ ہم نے ٹچس نہیں کیے اس کو اس وضعہ سے ہم فرسٹ کر رہے ہیں کلک سپر ایلیویشن ناو اپن سپر ایلیویشن کرنے مجھے اس میں کر رہا ہوں کی ڈیٹیل بتائیں گے ہم نے سب سے پہلے کلکلیٹ اس کو کر لینا ہے کلکلیٹ کے اپنے کلک کیا اب یہاں پر دیکھیں کلکلیٹ سوپر ایلیویشن روڈ ٹائپس یہاں پر ہمارے پاس چار قسم کی روڈ سہیں اس میں ایک ہے انڈیوائیڈڈ کراؤں انڈیوائیڈ پلینر دیوائیڈڈ کراؤں سب سے پہلے ہمیں اس کی مطلب پتہ مجھے گی کیا کہہ رہے ہیں انڈیوائیڈڈ کو سائیڈ پر کر دیں یہ ہمارا یہاں پر ایک تاغ سا بنا گا اور یہ جو ایک پلین ہے یہ پلینر ہے یہ بلکہ ون سائیڈ یعنی اس طرح جو ہمارا کنٹری روڈ ہوتی ہے جس کو ہم دیاتی روڈ لاغم بولتے ہیں یہ ہمارے پلین ہے اور یہ اس میں کراؤں بنا ہو گا یعنی یہ دیوائیڈ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیوائیڈ ہے میڈین کی وجہ سے یہ جہزیرہ جو بنی آز کا میڈین اس کے وجہ سے دیوائیڈ ہے یہ دیوائیڈ نہیں ہاں پہ یہ سنگل ہے سورپ سنگل بنا ہو گا یہ اور یہ پلینر ہے یہ دیوائیڈ کراؤں میڈین کی وجہ سے دو پرچے میں دیوائیڈ ہے جس میں ہمارے ایک سر موٹر بھی بنتی ہے جو ڈسٹک شٹی لیوال کی روڈز ہوتی ہیں اس میں اس طرح ہوتا ہے ہمارے جیٹی روڑ بھی ہے جو لاہور سے راول پنڈی کی طرف ہے اور میں نے سوڈی میں ارنے جام پر ہم کام کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی جو میرے میں بڑی روڑیں تھے وہ تقریباً اسی طرح کی تھی یہ ون سائیڈ تھی اس کے سلوہ 1.5% ریدر تھی 1.5% ایدر تھی ریوائیڈر پلینر تو ہم ناروڑ ابھی یہ جو روڑ یوز کر رہے ہیں ہم یہی کر رہے ہیں اس کو ہم کلک کریں گے اس میں دیکھیں گے 4 اپشن ہیں سینٹر، بیس اپ لائن، انسائیڈ اپ کر اور آنسائیڈ اپ کر ہم آنسائیڈ اپ کر کی طرف سوپری بیشن کو کریں گے کلک کیا اب یہ دیکھیں سکر انڈیشن کیا بن گئے اکی کیا ہم اس کو نیکس کریں سینٹیکل روڑ اکی اب یہاں پر دیکھیں ناروڑ لین ویڑھ ہم نے وہاں پر دی تھی 3.65 by 3.65 اس کو 2 کیا تھا 3.65 multiply by 2 ہم نے یہ بیٹ رکھتی تھی باقی اس کے جو شورٹر دیا تھا اس کو بھی ہم نے اس میں پلاس کر دیا تھا ہر اس میں وہ کر دیں گے تو ہم یاد رکھیں جو آپ اس کی اسمبلی بنائیں گے جو بیٹ آپ نے اسمبلی میں رکھنی ہے یہاں پر وہ ہی آپ نے بیٹ رکھنی ہے ہم یہاں پر کر دیں گے 3.65 یہاں پر 3.65 آپ اس کو 2 لائن دے دیں گے کیونکہ ہمارے کو 2 لائن تھے باقی جو اس کو شورٹر دیا اس کی بھی ہم آگے سیٹنگ کر لیں گے اب یہاں پر جائے جاتے یہ سارا ڈیٹا 1.5 ناروڑ کیا ہوگا تو میں اس کو 1.5 کر دوں گا 1.5 minus 1.5 minus 1.5 ok کیا ہمارے دو لائن ہیں تو ہم اس کو ڈبل کر دیں گے 3.65 5 ناروڑ پر مرکن سیٹنگ سیٹنگ پڑ�ی اور ڈبل کر دیں گے ڈبل کر د dent ہم اس کو خود کلکولیٹ کریں گے اس کو ہم کر دیتے ہیں ہم نے 2.5 رکھا تھا 1.5 ہم اس کی پرسنٹیج ہو نکال ہے کہ 1.5 ہم نے جو رکھی ہے وہاں پر یہاں پر دیکھیں بیک سائٹ پر اس کی جو لین سے نارمل دو لائے لین ہیں ہم نے اس کی بھی لکھ دیا ہے نیکس اس کی اوٹر شولڈر تھا ہم نے 2.5 رکھا تھا ہم اس کی یہاں پر مینولی ویڈت لکھتے ہیں جو ہم نے رکھی ہے وہاں پر نیکس کی اربان روڈی یہاں پر ڈیزائن کریٹیریہ فائل ہے یہاں پر ڈیزائن کریٹیریہ کچھ دیے گئیں ہم نے روڈ ڈیزائن سٹینڈرڈ روڈ ڈیزائن سٹینڈرڈ رو ڈیزائنڈ روڈ ارانڈ باؤٹ ہم اس کی اوٹ کی ہیں تو یہاں پر دیکھیں آج ٹو آج ٹو ایک امریکن ادارہ جو کی روڈ ڈیزائنڈ میں جو انہیں ایک ایک سکرٹیز رکھتا ہے اس طرح ہر اسکی شدے کی انک ٹینک ہوتے اس طرح آج ٹو دیزائنگ جو انہیں دپارٹمنٹس میں ایک مقام رکھتا ہے جس طرح کنکریٹ کے لیے بھی ہوتے ہیں ہر اس کے جو نے ایک specific department ہوتے ہیں اس طرح روز کا بھی ایک department ہے امریکہ میں اس میں اس طرح کی بھی ایک design کیے جاتے ہیں اس کا standard یہاں پر use ہو رہا ہے اٹلیس کمپنی نے اس کو یہاں پر دیکھیں 4% ہے 6% 8% 10% 12% یہ سارا depend کرتا آپ کی speed پر روز کی type پر کیونکہ جو ہماری out area میں road ہوتی ہیں وہاں پر speed full ہوتی ہے 130-140 تک جاتی ہے وہاں پر allow ہوتا ہے لیکن جو جب عبادی میری area آتے ہیں town ہونے تو وہاں پر speed automatic ہم ہو جاتی ہے 60-70-80% اس سے زیادہ allow نہیں ہوتی وہاں پر تو یہ depend کرتا ہے آپ کی road کی area میں اگر آپ کی road open area میں وہاں پر 8-10% 12% تک جاتی ہے یا آپ کی جو round about ہوتے ہیں round about یا جو آپ کی loops ہوتے ہیں جو آپ ramps ہوتے ہیں اس کی interchange کے ساتھ ہمارا جو western interchange تھا جو ہم نے دکھایا تھا اس میں اپنے alignment کے لیکٹر میں وہاں پر round about اس کو جو loops تھے loops میں 6% نے یوز کیا تھا تو ہم اس کو نابلی 4% رکھیں گے نیکس کیا آپ یہاں پر دیکھیں apply card smoothing یہ کارمز اس کو جانا سموت کر دیگا ہمارے کہتے ہیں اس کو add-up resolve overlap ok finish کیا جو ہم نے finish کیا یہاں پر دیکھیں اس کی کچھ ڈیٹیل دی گئی ہے جو ہمارے cover میں use ڈیٹیل دیگئے اس کے سارے ڈیٹیل دیگئے دیکھیں transition in region اس میں run out run out اس کے main component اس کے ڈیٹیل on top and normal shoulder normal shoulder اس کے بعد normal crown آتا ہے اس کے بعد level crown پھر level crown سے پھر gradually نیچے اوپر تجھ جاتا ہے full supervision اس کے بعد gradually واپس آگا جاتا ہے اس طرح سے سارے اس کی ڈیٹیل دیگئے یہ station wise دیکھیں station سے station تک ہو رہی ہے اگر آپ اس کو save کرنا لگائیں تو یہاں پر آپ دیکھیں import یہاں export کریں گی تو آپ excel file میں رکھ سکتے ہیں کسی جگہ پر ہم کہتے ہیں اس کو just type پہ رکھ دیں super elevation super elevation short super elevation data جس road کے یہ آپ کر دیں ok data پر save ہوگیا اس کو کی کی ہے اب یہاں پر دیکھیں ہم نے را تو کر دی یہاں پر show نہیں ہو رہی ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا وہ بھی نکال لیں اس کو set کر لیں گے اس کو کلک کیا رائٹ کلک کیا رائٹ کلک کرنے کو لیبل پہ گئی edit alignment لیبل لیبل پہ گئی اس کے لئے پر دیکھیں ہم نے کس پہ پہ دیکھیں اس کو دوبارہ settings کی چین کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں basic نی بیسک ہم کہیں گے ایک ایک critical points super elevation symbols full super elevation symbols آپ اس کو chain کر کے اپنی مرضی جو بھی آپ رکھنے 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 نئے آپ پہ رکھوں گا critical رکھنے اس میں زیادہ detail ہوتی ہے click کیا apply کیا ok کر دیکھیں یہاں اس کی سوئے ہر ہی ہم سائز کو چھوٹا کر دیں گے اس کو یہ کر دیں گے اس کو ثور کر دیں گے ok یہاں پر دیکھیں 1.5 1.5 percent 1.5 اب دیکھیں gradually اوپر جا رہی ہے کیونکہ یہ right ہی یہاں پر level crown level crown reverse crown reverse crown full super elevation پھر یہ سارا elevation portion ہے اس کے داب full super elevation سے reverse کی طرف reverse level crown level crown 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 پھلکل اسی طرف left side پھر اوپر جائے دیکھیں یہ carland جو اس کے carland it means یہ اوپر کی طرف ہے اب یہاں پر نارمال ہے نارمال اوپر جائے گا ویور crown سے start ہو گیا تو یہ اوپر کی طرف جا رہے گی آپ سارا طرف یہاں پھر بھی ہم show کر دیں گے اس دیکھا کریں اس کو click کیا یوں click کریں گے یہاں پھر civilization کا اوپر option آنا ہو جائے کلک کیا اس کو یہ tabular step ہر چیز کا detail station wise reverse کون سے start ہوتی کون end ہوتی ہے begin curve begin full super elevation step by step یہاں پر اگر آپ کچھ چاہیے نہیں کرنا چاہیے پر آپ چاہئے کہ 6% چاہیے تو یہاں پر آپ 6% کر سکتے ہیں دونوں سائٹ پر کہتے ہی وقت ای ٹھیک یہاں پر گئے اب یہاں پر دیں commute super elevation view view میں اس detail پر رہا ہوتی ہے وہ اگر آپ نے اپنے bands میں item کی ہوتی یہ detail میں بین میں کوئی specific detail ہوتی ہے جو ایک آپ کہ لیں اس کے لیے پر اگر 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 detail چاہی ہو تو یہاں پر آپ جائیں گے click کیا کتے super elevation نے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آمرا دیکھیں اس کی detail ہے اس کا outer shoulder outer 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 shoulder inner lane left outer right out lane inner side outer side outer side hem is go right inside inside کو لچین کر دیں گے اس کا یہ رکھ رہی ہے اس کے بعد outside outside shoulder shoulder ہم اس کے lane کا صرف کریں گے وقت ہم اس کے چینے نہیں ہو رہی ہے okay left outer side left کا ہم کریں گے left color left کر دیں گے یہ کر لیں گے اس کے بعد right ہم right رائٹ ہم right کر دیں okay 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 اب یہاں پر دیکھیں جس طرح ہم پر profile جا کرتے ہیں جس ڈو style اسی طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر کس سے آپ رکھنی ہے جاتے ہیں okay اب یہاں پر دیکھیں جو ہمارے side پر ہے یہ آگوے escape یہاں پر دیکھیں ہمارے جیو یہاں پر ہے 4% تو یہ full 4% بتا رہے اگر آپ اس کو بڑھانا چاہیں تو یہاں پر آپ ادھے سے بڑھا سکتے ہیں دیکھیں ذرا ہم کہتے ہیں اس کو 6% ہو جائیں 6 کیا 6% چلا گیا دیکھیں دیکھیں یہ 6% باہر جا رہا ہے اس کا ہم دیکھیں کہ 4 رکھا تو 40 ہے اس کا پر نیچی ہے منس کی طرف ہے چاہے اس کی دونوں side ہو دیں یہ ہماری left side ہے ہماری right side left side یہ ہماری right side ہے left side ہے دوسری اس کا طریقہ جب اوپر جائے ایڈس میل یہ پلس کی طرف جا رہا رہا یہ پر لیبل کرون یہ جو پوائنٹ ہے آپ کو یہ کچھ ابیویزیشن آپ کو انجیل اگرہ سے پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بار بتا دیا آپ دو بار اس کے بعد آپ کو آٹومیٹک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ جو اس کی شارٹ کیز ہوتی ہے اس کا meaning کیا ہے ہم ہم نمیناٹ ہم ہم ٹبل کچھ ٹھیکا ہوگا اس کا سیدنے کرنی پڑے گی لیویل کروں اس کے بعد یہاں پر ہوتا ہے اس کا ریویرس کریں ریویرس کریں پھول سپریلیوییشن بیگنے پھول سپریلیویشن اس کے بعد سپریلیویشن اسی طرح تو یہ تھے میترد ہمارا سپریلیویشن کو سمجھنے سپریلیویشن کے بارے میں کچھ ڈیٹیل دی دی ہے اس کے دور یہاں پر ہم نے اس کو پرابر ڈراغ کر کے بتا جائے اگر آپ بینڈ بنائیں تو دیکھیں ہم نے بینڈ میں کس طرح کو شو کیا میرے بینڈ نے آدھ اس کے بعد اس کو امپورٹ کر دیں آٹومیٹک یہ چیز آدھیں گے میکن سپریلیویشن کے بارے میں دی دی کریں کہ سپریلیویشن کو جو میترد ہے اس میں فرق اور جو ہم ارث ورک میں یوز کر رہے ہیں ارث ورک والا انت امپورٹ ٹاپک سپیشل ایک بندہ ہائر کیا ہوتا ہے وہ صرف ارث ورک کا کام کرتا ہے اور اس کی سیاریلی ٹھیک 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 یعنی کوئنٹ بھی سوی ایک وال ہوتی ہے اس وجہ میں آپ کو یہ فرق بتانا چاہتا ہوں کہ اس سپریلیویشن میں اور جو ارث فرق کے سپریلیویشن لگے پھر بھی اثر رہ گئی تو آپ مجھے کمیٹس میں کمیٹس کرتے مجھے میں ٹرائی کلگا آپ پیس کا پر آنگ سوڑ دوائن مجھے یاد رکھیں ہمارے چین کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ